میرے بھائیو اس مہینہ میں عموماً صحابہ کرام کی شان بیان کی جاتی ہے تو انفرادی طور پر بھی بعض صحابہ کی شان بیان ہوئی اور اجتماعی طور پر آج میں اس سلسلے کا یہ آخری جمعہ ہے اس میں صحابہ کرام کی مختصر شان بیان کرتے ہوئے ان کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کس قسم کا تھا آپس میں ان کا کیا آپس میں محبتیں تھیں اور پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند درخشاں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آیا ہے مبارکہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے صحابہ اور تابعین کا فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ پہلے جو سبقت لے گئے مہاجرین میں سے وَالْاَنصَارَ اورْاَنصَارَ میں سے وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِحْسَانَ اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم ان سب سے اللہ راضی ہے چاہے مہاجرین ہیں چاہے انصار ہیں اور جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی ان سب سے اللہ راضی ہے وَرَضُوا عَنُهُمْ اور وہ اللہ سے راضی ہے یہ ایک انعام بتایا اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں نہریں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین افیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے عبادہ ہمیشہ ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَذِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے اس میں سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا جو اپنے آبائی وطن اور مال و مطا چھوڑ کر ہجرت کر کے آگئے پھر دوسرے نمبر پر انسار کا ذکر فرمایا جنہوں نے ان مہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کو سنبھالا دیا ان کی مدد کی ہر لحاظ سے ان کی مدد کر کے ایک دنیا میں اعلیٰ مثال قائم کی اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی متاخرین صحابہ تابعین تبا تابعین یہ سب لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح طور پر بیان فرمایا اور ویسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بہت زبردست ہے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنائی تھی من کانا مستنن جو اگر کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتْ تو اسے چاہیے کہ جو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں اولئے کا اصحاب محمد یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں کانو خیر الامتی یہ ساری امت میں بہترین ہے ابر رہا ابر رہا قلوباً ان کے دل نیک ہیں وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا علم میں یہ لوگ گہرے ہیں وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا تَكَلُّف کرنے میں بہت کم بہت کم تکلُّف کرتے ہیں پھر اختارہم اللہ بِصُحْبَتِ نَبِيهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے انہیں نبی کی ساتھی نبی کی صحبت کے لیے چُنا وَنَقْلِ دِينِ ہی اور اللہ کے دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے اللہ نے انہیں چُنا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ تمہیں ان جیسا اخلاق ان جیسا طریقہ زندگی اپنانا چاہیے فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں اور قانو علی الہد المستقیم یہ ہدایت پر اور سیدھے راستے پر تھے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات بیان فرمائی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو گالیاں مت دیا کرو فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میں محمد کی جان ہے لَوَنَّ أَحْدَكُمْ أَنْفَقَ مِسْلَ أُوْحُدٍ ذَحَبًا اگر تم میں سے کوئی ایک عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خط کر دے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحْدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ ان لوگوں کا جو دیا ہوا ایک مُد یا آدھے مُد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ایک عہد فہاڑ جتنا سونا بھی اگر آپ خرچ کر دے پھر اللہ کے نبی نے اہلِ بدر کے لیے الگ اہلِ عہد کے لیے الگ ان کی فضیلت بیان کی اہلِ بدر کے بارے میں فرمایا لَعَلَّ اللَّهَ اِتْتَلَ عَلَىٰ أَحْلِ بَدْرٍ اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا ہے اہلِ بدر کی طرف اور فرمایا اِعْمَلُوا مَا شَيْتُمْ فَقَدْ غَفَدْتُ لَكُمْ کہ کرو جو چاہتے ہو کرو میں نے تمہیں ماف کر دیا یہ بخاری کی روایہ تا اور اسی طرح اہلِ عہد کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَّا أُسِيبَ اِخْوَانُكُمْ بِعَاحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِي طَيْرٍ خُدْرٍ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی عہد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ کر رکھ دیا وہ پرندے ترد و انحار الجنہ جنت کی نہروں پہ گھومتے ہیں تَاقُلُ مِنْ سِمَارِهَا وہ وہاں سے پھل کھاتے ہیں وَتَعْوِي الَا قَنَادِيلِ مِنْ ذَهَبٍ مُحَلَّقَةٍ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ پھر عرش کے سائے میں جو کندیلیں لٹک رہی ہیں ان قدیلوں پر کندیلوں پر آ کر وہ آرام کرتے ہیں فَلَمَّا وَجَدُو تَعِبَ مَا مَا قَلِهِمْ جب انہوں نے ان کو اچھا کھانا ملا وَمَشْرَبَهُمْ اچھا پینا ملا وَمَقِيلِهِمْ اور ان کو اچھا رہنے کی جگہ مل گئی تو وہ کہتے ہیں مَنْ يُبَلِّغُ مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام کون دے گا کہ اَنَّا اَحْيَاعُن کہ ہم فِي الْجَنَّتِ ہم جنت میں زندہ ہیں نُرْزَقُ ہمیں رزق دیا جاتا ہے لِأَلَّا يَدْحَدُو فِي الْجِحَاد یہ پیغام اس لیے ان کو دیا جائے کوئی دے تاکہ وہ جہاد میں رغبت کریں وَلَا يَنْكَلُو عِنْدَ الْحَرْب اور جنگ میں الٹے پاؤں نہ پھریں فقال اللہ جب اللہ نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کون ہے یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچائے تو اللہ نے فرمایا اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ میں ان کو تمہاری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں چنانچہ اللہ نے یہ آیات اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا انہیں جو اللہ کی رحمے قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھو تو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے جنگِ اہد کے شہیدوں کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ پیغام بھائیوں تک کون پہنچائے گا تو اللہ نے یہ آیات اتاری اسی طرح بیعتِ رزوان کے حوالے سے بھی جو اس میں شریک صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے یہ فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اللہ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے دلوں کی قیفیت تھی سب جانتا ہے اللہ نے ان پر سکینت نازل کی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا قریبی فتح سے نوادہ وَمَغَانِمَا كَثِيرًا اور بہت سی غنیمتوں سے نوادہ یا خُضُونَهَا جو وہ حاصل کرتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَذِيدًا حَكِيمًا اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ فرمایا اَن تُم خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ تم پوری دنیا پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے بہترین لوگ تم ہو یہ بیعتِ رضوان میں جو شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اور وہ فرماتے ہیں وَقُنَّا أَلْفٌ وَأَرْبَا مِعَا ہم چودہ سو تھے ایک ہزار اور چار سو ہم لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما میرے بھائیو یہ میں نے مختصرا صحابہ کی شان پہلے بھی بیان کی اور آج میں نے اس کو ذرا تعدہ کر دیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ صحابہ جتنے بھی تھے آپس میں محبت کرنے والے تھے ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فلان کے فلان کے ساتھ اختلافات تھے بغض تھا کینا تھا حسد تھا اور آپس میں اختلافات تھے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے تو یہ انتہائی جھوٹی بات ہے غلطی پر مبنی بات ہے بلکل غلط بات ہے کیونکہ ہاں کچھ اختلافات ہوئے لیکن وہ دین کی بنیاد پر اپنی سمجھ کی مطابق ہوئے لیکن دلوں میں نفرت یا دلوں میں قدورت کبھی کسی صحابی کی دوسرے صحابی کی بلکل ہرگز نہیں تھا محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں اپنے تاثرات دیں حضرت عثمان کے بارے میں آپ اپنے تاثرات دیں یہ حضرت محمد بن حاتب کہتے ہیں حضرت حسن کے پاس لوگ آئے اور یہ کہنے لگے تو حضرت حسن فرمانے لگے کہ ابھی امیر المومنین ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی صیرت کے بارے میں میں مختصر آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ وہ آنے والے ہیں امیر المومنین آپ ان سے پوچھیں تھوڑی دیر بعد وہ آگے ہیں انہوں نے پوچھا اب سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا جواب دیا آپ نے ایک آیت پڑھی اور وہ آیت کیا تھی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیا سُمَّتْ تَقَوُوا پھر وہ متقیباً کر رہے وَآمَنُوا اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کر لیا سُمَّتْ تَقَوُوا پھر وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے نیکیاں کی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ بات یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی اور پھر آخر میں فرمانے لگے اِذَا مَتْتَقَوُوا جیسے ہی انہوں نے اِذَا مَتْتَقَوُوا کہ جب وہ جب انہوں نے تقویٰ اختیار کیا یہ پڑھا تو کہنے لگے قَانَ عُسْمَانُ مِنَ الَّذِينَ تَقَوُوا حضرت عُسْمَان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا پھر جب انہوں نے آمنو پڑھا تو فرمایا قَانَ عُسْمَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُ عُسْمَان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی فرمارے ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ایمان لائے اور جب انہوں نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پڑھا تو کہنے لگے قَانَ عُسْمَانُ مِنَ الَّذِينَ آمِلُوا الصَّالِحَاتِ حضرت عُسْمَان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نیک عامال کیے اور جب انہوں نے احسنو پڑھا تو انہوں نے فرمایا قَانَ عُسْمَانُ مِنَ الَّذِينَ آخْسَنُ حضرت عُسْمَان ان لوگوں میں سے تھے جو نیکی کرنے والے تھے یعنی یہ آیت پڑھ کر ثابت کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کے دل میں کوئی نفرت والی بات نہیں بلکہ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اس کی روشنی میں بیان فرمائی اسی طرح سنیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ذرار بن حمزہ صاحبی ہیں ساتھی ہیں ان سے فرمایا کہ حضرت علی کے عصاب بیان کریں انہوں نے معذرت کی انہوں نے معذرت کی تو انہوں نے کہا کوئی معذرت قبول نہیں بیان کریں چنانچہ وہ بولے سنیے اب اللہ کی قسم وہ بلند خیال حق کا فیصلہ کرنے والے متحمل مداج اور گہری سوچ رکھنے والے سستہ لباس پہننے والے سادہ خوراک کھانے والے اہل دین کی عزت کرنے والے مساکین سے محبت کرنے والے اور سادہ خوراک کھانے والے اور ہر قسم کی اچھائی ان کے اندر تھی یہ سن کر حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا اب دیکھیں ان کی محبت دیکھیں وہ ان کے بارے میں حضرت علی کی اچھی باتیں سن کر وہ خوش ہو رہے ہیں اور خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں سے نکلنے یعنی اس قدر ان کی آپس میں محبت اور ان کے آپس میں تعلق تھا چہے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کے آپس کا جو اختلاف ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں میں بغض تھا ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ساتمی صدی کے مشہور شیعہ عالم ہے بہاودین ابو الحسن اس نے اپنی کتاب کشف الہمہ اس میں لکھا ہے کہ عراقیوں کا ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علی بن حسین یہ حضرت حسین کے بیٹے علی ہیں ان کے پاس آیا ذین اللہ بدین جی نے کہا جاتا ہے ان کے پاس آیا عراقیوں کا ایک گروہ اور حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان کے بارے میں وہ نامناسب الفاظ بتے کرنے لگا نامناسب الفاظ کے ساتھ تو حضرت زین اللہ بدین نے فرمایا بھلا تم بتاؤ مجھے کیا تم اولین مجھے مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لئے نکلے اپنے بال چھوڑ کر وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے اور اس کو اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے یعنی کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا نہیں تو پھر کہا تو کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبووہ الدار والی ایمان جنہوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا اور پہلے ایمان لائے من قبلہم ان سے پہلے جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے بہت محبت کرنے والے ہیں یعنی انسار کیا تم ان میں سے ہو تو وہ کہنے لگے نہیں تو فرمایا تو تم وہ لوگ بھی پھر نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے یقولونا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے اللہ اللہ لوگوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے بالایمان ایمان کے ساتھ وَلَا نَجْعَلْ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں ہرگز کوئی کینہ نہ رکھ تو تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دی اور پھر فرمایا اللہ تمہارا برا کرے میرے پاس سے نکل جاؤ یعنی انتہائی نفرت کے ساتھ ان کو اس لیے نکالا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں وہ غلط باتیں کر رہے تھے میرے بھائیو یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے حضرت علی کے تین بیٹے جن کے نام آپ سن کر حیران ہوں گے ایک کا ابوبکر ایک کا عمر اور ایک کا عثمان یہ تینوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے یہ لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے حانکہ وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں ذکر کریں گے تو ابوبکر کا نام آئے گا حضرت عمر کا نام آئے گا جن سے وہ اپنی دلی بڑاز نکالتے ہیں نفرت کا ادھار کرتے ہیں اس لیے وہ حضرت علی کے بیٹوں کا جو ان ناموں سے ہیں ان کی محبت دیکھیں کہ وہ وہ اپنے ساتھیوں کے ناموں سے کوئی اپنے دشمن کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے کبھی بھی نہیں یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں اسی طرح حضرت حسن بن علی حضرت علی کے بیٹے جو حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر اور دوسرے کا نام عمر رکھا حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بیٹے کا نام ابوبکر اور عمر رکھا اور پھر علی بن حسین زین العابدین یعنی حضرت حسین کے یہ بیٹے ہیں علی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اور بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور پھر آپس میں رشتے داریاں بھی کی آپس میں رشتے داریاں بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں اور جو اہلِ بیعت ہیں جو آلِ رسول ہیں ہم ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح باقی صحابہ سے محبت کرتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ مْرِئِن ایمانٌ ایمان آ ہی نہیں سکتا کسی کے دل میں حتیٰ يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ لِقْرَابَتِ یہاں تک کہ آلِ رسول سے میری اللہ کے لئے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کریں تو سننے اہلِ بیعت میں کون شامل ہیں ازواجِ متحرات ساری اہلِ بیعت میں شامل ہیں حضرت علی اور آپ کی تمام بیٹیاں حضرت حسن حضرت حسین آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیل اور آلِ عباس اور آلِ حارس بن عبد المطلب یہ سب آلِ رسول میں شامل ہیں اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ صحابہ سے محبت واجب ہے جیسے نبی سے محبت واجب ہے اسی طرح تمام صحابہ جنتی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے اور تمام صحابہ سقہ اور قابل اعتماد ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والا جو ہے وہ گمراہ ہے وہ صحیح مسلمان نہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ نے کی قرآن میں بھی حدیث میں بھی جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنایا اب آخر میں میں آج جس ہستی کا تعرف کرانے لگا ہوں یہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آغوشِ نبوت میں انہوں نے پرورش پائی آغوشِ نبوت میں پرورش پانے والے ہیں اور نونحالانِ امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گدارنے کی سعادت پانے والے ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لسانِ رسالت سے حارونِ موسیٰ کے رتبے کا اعداد پانے والے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس طرح موسیٰ کے ساتھ حارون کا بھائی ہونے کی وجہ سے اور ان کا مددگار ہونے کے لحاظ سے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اسی طرح حارونِ موسیٰ کے رتبے کا اعداد پانے والے ہیں اسی طرح فضاحت و بلاغت کے امام ہیں فضاحت و بلاغت کے امام ہیں زہد و تقویٰ اور جرت و شجاعت کے پیکر اور خاتونِ جنت جگرگوشہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ کے سرتاج ہیں اور نوجوان آنے جنت کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے جتنے بھی جنت کے نوجوان ہیں ان کے یہ سردار ہوں گے حضرت حسن اور حضرت حسین اور یہ ان کے والد اور لشکرِ اسلام کے بطلِ جلیل یعنی لشکرِ اسلام میں بڑی جرت کے ساتھ لڑنے والے ہر جنگ میں آگے آگے رہنے والے بت شکن بت توڑنے والے فاتحِ خیبر خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا بچپن لڑکپن اور جوانی کاشانہِ نبوت کے نورانی محول میں گدرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گدرا جن کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی جن کی دکھتی آنکھوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابِ دہن ڈالا تو درد دور ہو گیا اور آپ کی بنائی پہلے سے بہتر ہو گیا یہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بھیجنے لگے جنگی مہم پر تو پتہ چلا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تکلیف میں ہیں تو آپ نے بلایا اور اپنا لعابِ دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو جس سے ان کا درد بالکل ختم ہو گیا اور ان کی بنائی اور تیز ہو گئی یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اتحر کو اپنے ہاتھوں سے گسل دیا یعنی جب وہ وفات پا گیا تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے گسل دیا اور کفنانے اور دفنانے کے فرائض انہوں نے ہی سر انجام دیئے یہ سعادت انہیں ملی اور جنہوں نے کاتبِ وحی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور معاہدات سب تحریر کرنے کا اعزاز حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً حضرت علی کو بلا کر وہ خطوط لکھواتے اور جتنے بھی کوئی معاہدے ہوتے وہ ان کے ہاتھ سے لکھواتے تھے یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ انہوں کو ملا خود فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ نے یمن کا قادی بنا کر بھیجا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیسے فیصلے کروں گا مجھے تو عدالتی تقادے کیا ہیں یہ بھی پتہ نہیں میں کیسے فیصلے کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرما اور اس کی زبان کو ثبات کی نعمت سے سر فراز فرما اس کی زبان کو ثبات رہنے ثابت رہنے کی نعمت سے سر فراز فرما اور اس کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی اللہ نے بلا کا ذہن دیا ہوا تھا ذہین تھے کئی دفعہ فیصلہ کرنے میں دوسروں سے غلطی ہو جاتی تو یہ اصلاح فرماتے تھے حضرت عمر کے زمانہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون کے ہاں چھ مہینے شادی کے چھ مہینے کے بعد ایک بچے کی بلادت ہو گئی حضرت عمر کے زمانہ میں تو حضرت عمر نے رجم کرنے کا حکم صادر فرما دی حضرت علی کو پتا چلا وہ تشریف لائے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ آیت نہیں آپ نے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا کہ عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ تیس مہینے ہے اور دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي آمَئِن دو سال دودھ پلائے اس کا معنی دو سال دودھ پلائے تو تیس مہینے میں سے چوبیس دو سال کے چوبیس مہینے وہ نکال دیں تو باقی کتنے رہتے چھے تو اس کا مطلب دودھ پلانے اور حمل کی مدت تیس ماہ اگر ہے اس میں سے چوبیس مہینے دودھ پلانے کے نکل جائیں تو حمل کے باقی چھے مہینے رہتے لہذا حضرت عمر فرمانے لگے اس مدلل گفتگو کے بعد کہ یعنی برملہ اعتراف کیا کہ اگر یہ علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے غلط فیصلے کی وجہ سے تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے بلا کا ذہن دیا ہوا تھا ایک دفعہ ایک جھگڑا ان کے پاس آیا ایک آدمی دو آدمی تھے اور پاس ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھی ایک اور آدمی آگیا جب وہ کھانے لگے اور ان تینوں نے مل کر وہ آٹھ روٹیاں کھائیں آٹھ روٹیاں کھائیں تینوں نے مل کر آخر میں اس نے آٹھ درم نکالے اور دے دیے ان کو اب یہ جو تین روٹیوں والا تھا یہ کہے میرے چار بنتے ہیں آدھے میرے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں میں پانچ میں لوں گا تین میری پانچ روٹیاں تھی تیری تین تھی یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس آگئے حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہیں دیتا ہے لے لو اچھے رہو گے وہ کہنے لگے نہیں جی میں پورے لوں گا آدھے آدھے لوں گا تو حضرت اس کے تین تین حصے کریں ہر روٹی کے تو کتنے حصے ہوتے ہیں ٹکڑے پندرہ اور اس کی کتنی تھی تین اس کے تین تین کریں تو کتنے ہوتے ہیں نو پندرہ اور نو کتنے ہو گیا چوبیس تم نے کتنے لوگوں نے کھانا کھایا یہ تین نے ہر ایک نے کتنے ٹکڑے کھائے آٹھ لہذا تیرے جو جس کی تین تھی جو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں لیتا تیرے آٹھ ٹکڑے تم نے کھائے تیرے بنتے نو تھے تجھے ایک دیرہ ہم ملے گا اس نے آٹھ دیرہ دیئے تجھے ایک دیرہ ملے گا اور اس کے پندرہ ٹکڑے تھے اس نے آٹھ کھائے اس کے ساتھ اس کو ساتھ اس کو ملیں گے تو اس طرح حضرت علی نے یہ برابری کا فیصل اپنی ذہانت کے ساتھ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت جرت والے اور شجاعت والے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں کوئی فضیلت نہیں سوائے اس فضیلت کے جو اللہ باقی ایمان میں سب برابر اور عالی ہمارے دلوں میں سب برابر اور عالی ہیں کوئی فرق نہیں ان سب سے محبت ہمیں برابر کی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے